میں ان کی باتیں سننے کی بھی نہیں بیٹھی ہوئی تھی عادل باسی صاحب آپ ہمیشہ پروگرام میں یہی کرتے ہیں مطلب کہ میں پیسے آپ سے لے کہ پروگرام میں بیٹھی نہیں ہوں جو میں چانچان 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 اور اتنی بجبانی سنوں کہ مطلب آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہمیں اخلاقیات ہیں دوسری طرف سے تار 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 ایک بات ہے جو اصل ایشو ہے اس ایشو پر بات کریں اوزبا تیرا باپ ٹاؤٹ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں نظرین سائرہ بانو اور شویف شاہی دونوں ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت کم ہی بدزبانی کرتے دیکھا گیا ہے یا شدید غصے میں آتے دیکھا گیا ہے لیکن زبا بخاری نے دونوں کے ساتھ اس کے در بدتمیزی اور بدزبانی کی جس کے جواب میں ان دونوں نے بھی ازبا زباری کی زبان بولنا شروع کر دیا سائرہ بانو نے شویف شاہین کا بھی حساب چکتا کر دیا ہم آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر سوئے بات کرتے ہیں آپ کو بھیجو یہ جھوٹے ہیں ایک نمبر کے منافق ہے اتنے جھوٹ بولنے کے بعد بھی ابھی بھی وہ شخص آپ کو جو ہے وہ سادہ کو رمین کہتا ہے اور وہ بھاشن دے کا یوٹیوب کو بیٹھ کے نہیں 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 مسئلہ حل نہیں آپ کے سارے سوالوں کا جواب اس میں ہے چلے آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے جو ہر چھ سال بعد بیان دیتی ہے کہ ہم سیاست میں نہیں ہے یعنی کہ آپ جتنے بھی انکر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سب کا اشارہ اسی طرف ہوتا ہے اور موبم باتیں کر کے آپ لوگ ہمارے موہ سے نکلوانا چاہتے ہیں پہ چلے اچھی باتیں کٹیے گا نہیں پروگرام آپ نے جب اتنے سارے اشارے کری دیئے تو پھر ان کی مرضی جب ہوگا الیکشن ان کی مرضی یہ تو سارے مہرے ہیں آپ ہم سے کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جتنے بھی یہ تین سو بیالیس ممران بیٹھے میں اب میں کوئی نیشنل تیوی پہ ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ شرم آنی چاہیے کہ جو اتنی موچھے داری رکھ کے ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر جو ان کا فیصلہ ہوگا الیکشن کروانا ہے نہیں کروانے کب ہونے ٹیکنو کریک گورنمنٹ آنی ہے نگرہ مزیراعظم امریکہ سے آئے گا کدھر سے آئے گا سب ادھر دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہم سے نہ پوچھیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تمہیں ان کی باتیں سننے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی تھی عادل باسی صاحب آپ ہمیشہ پروگرام میں یہی کرتے ہیں مطلب کہ میں پیسے آپ سے لے کہ پروگرام میں بیٹھی نہیں ہوں جو میں چانچا 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 اور اتنی بجزبانی سنوں کہ مطلب آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہمیں اخلاقیات ہیں دوسری طرف سے تار 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 ایک بات ہے جو اصل اشو ہے اس اشو پر بات کریں فارن فنڈنگ گیز کا فیصلہ کھلے گا بھائی عوام کے اوپر بات کر لیں اس معاملے میں کتن بھی میں دلچسپی نہیں رکھتی آدل صاحب آپ بہت اچھے ہیں میرا آپ سے بہت اچھا تعلق ہے عوامی اشو پر بات کر لیں یہ کسی دوسری پارٹی کے ذائرہ نہ ہمیں بتا سکتی ہوں نہ میں سن سکتی ہوں ایک طرف پوری پارٹی کو ان کی آپ دیفنڈ کر رہی ہیں دوسری طرف کہہ رہی ہیں میں تو کسی پارٹی کو دیفنڈ نہیں کر رہی اور میرا جو ہے وہ مائک مانگنا آپ کو بہت تکلیف دیا اور ناغبار گزرا اور آپ نے بہت تذہیق آمیز آپ نے جملے بولے میں آپ کو آپ کی اس میں جواب دے سکتی ہوں آپ کی طرح دراما کرنے کی اور اعتنگ کرنے کی عادت نہیں ہے یہ بھی عوامی مفاد ہے کہ پیسے کھا گیا ہے یہ عجیب منافقت ہے جو ساری زندگی پلے ہی اسٹی بیشمنٹ کے اوپر ہیں جو ہمیشہ دیکھتے ہیں اسٹی بیشمنٹ کی طرف ہے دوسروں کو تانہ دے رہے ہیں اگر گرمنٹ کے ساتھ اسٹی بیشمنٹ کا تعلق ہے وہ بڑا غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو دہایشی سیاستدان تھے آپ کے سارے یہاں پر ہیں آپ سارے پر ہیں آپ دیکھیں ان کی باری ہے میں نے آپ کی باری میں ان کو روکا اور آپ کو بات پوری کرنے دی ایک طرف ہمیں بڑا خیال ہے ہمیں ان کی وجہ سے ہم سوتے ہیں دوسری طرف ان کو پرچاس شیط کرتے رہتے ہیں جب وہ بہت میں پال پال تھے اکمت میں لاکمت پیاس ساتھ آپ جو ٹاؤٹ رہے ہیں جا کے آپ چیمبر کے اندر جو جسنا سے آپ کیس سکتے ہیں اوہو 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 تیرا باپ ٹاؤٹ تھا اوہو 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 نظی جب انسان بد زبانی کرتا تو سب سے پہلے تو اپنی فطرت کو ظاہر کر دیتا ہے عظم بخاری نے کبھی بھی کیا نہیں کی کہ سامنے بیٹھا ہوا بندہ کون ہے وہ صرف چر دورتی ہیں انہوں نے یہ سمجھ دیا ہے کہ بد زبانی کرنا یا غصے سے بولنا بہت اگریسیو ہوگے کسی کے اوپر جو ہے بیانبازی کرنا اس سے سامنے والے بندے کو جو ہے زچ کیا جا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات جو ہے سامنے والے بندہ آپ کی زبان میں تو جواب نہیں دے سکتا لیکن اگر آپ اسے زیادہ مجبور کریں گے تو پھر وہ بھی آپ کو آپ کی ٹون کے اندر آ کے جو ہے بات کرنا سٹارٹ کر دے گا شویف شاہین کی ساتھ بھی عظم بخاری نے انتہائی ناظیب الفاظ کا استعمال کیا جس کے جواب میں شویف شاہین نے انہیں کچھ کہا تو نہیں لیکن پروگرام چھوڑ کے چلے گئے شاید ان کا پروگرام چھوڑ کے جانا جو ہے اس بد زبانی سے کہیں بہتر تھا جو کہ وہاں بیٹھ کے وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے چپ کا تھپر مار کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہر بد زبانی کا جواب جو ہے بد زبانی سے نہیں دیا جا سکتا سائر ابانو جو ہے سولہ مارک اقتدار کے دوران جو ہے اپوزیشن کی اکلوتی آواز تھی جو پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہوکے اپوزیشن کا حق ادا کرتی رہی انہوں نے اپوزیشن کا جو ہے برپور رول ادا کیا ان کے علاوہ کوئی بھی ایک سنگل آواز بھی ایسی نہیں تھی جو سولہ مارک اقتدار کے دوران جو ہے بولی ہو وہ ہمیشہ جو ہے گورنمنٹ کے خلاف بولتی رہی گورنمنٹ کو آئینہ دکھاتی رہی ان کی جو ہے حقیقی چہرہ ان کے سامنے لاکے رکھتی رہی جس کے جواب میں جو ہے انہیں بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ان کو دھمکیا بھی دی گئی لیکن وہ حق کی آواز کو بلند کرنے سے پیچھے نہیں اٹھی عظم بخاری نے ان کے ساتھ بھی شوک اندر بتمیزی کر ڈالی جس کے جواب میں انہوں نے بھی بہت اگریسیف انداز اپناتی ہوئے عظم بخاری کو جواب دے دیا عالدوں کے بہت زیادہ ناظیبہ الفاظ کا استعمال نہیں کیا لیکن جواب جو ہے بہت اگریسیف کر کے انہیں دے دیا ہے بدزبانی کا جواب کبھی بھی بدزبانی نہیں ہو سکتا لیکن بدزبانی جو ہے ہمارے نا تو ٹاک شوز کا کلچر ہے نائی میڈیا کے کلچر اور نائی میڈیا کی اوپر اس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے اگر کوئی بدزبانی کرے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر کے پروگرام کو چھوڑ کے چلے جائیں لیکن بدزبانی کا جواب جو ہے کبھی بھی بدزبانی سے نہ دیں شویف شاہین کا ایکشن بہت ہی زبر رستا انہوں نے ایک ایسا سٹیپ اٹھا ہے کہ جو عظم بخاری ہوئے اس طرح ہے کہ جو بھی لوگوں بہت غصے سے بولتے اور بہت ہی زیادہ ناظیب الفاظ کا استعمال کر جاتے ہیں ان تمام کی موں پہ ایک تھپڑ بھی اور ایک لیسن بھی ہے کہ اس طرح کی زبان استعمال کر کے آپ سامنے والے کو زچ نہیں کر سکتے بلکہ سامنے والا خاموشی سے پروگرام چھوڑ کے آپ کو ایسا تھپڑ لگا سکتا ہے جو آپ کی بدزبانی سے کہیں زیادہ شدید بھی ہو سکتا اور جس کی میننگ جو ہے بہت پازٹیو ہوتی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹس پر ضرور بتائیے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے